نمسکار سواگت ہے آپ کا ایوی پی نیوز میں میں ہوں اب دیش بلٹن کے شروعات کرتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ایران نے اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ بول دیا ہے ایران نے اسرائیل پر دو سو سے زیادہ مسائل داگی اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے بیلسٹک مسائل سے حملہ کیا حالانکہ اس میں اب تک بڑے نقصان کی خبر نہیں ہے لیکن تیل ابھی میں دو ناغرے تھائل ہوئے اسرائیل پر بیلسٹک مسائل سے حملے کرنے کے بعد ایران نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حضب اللہ چیف حسن نصر اللہ اور حماس کے پولٹیکل لیڈر اسماعیل حانیہ کی موت کا بدلہ تھا تو آپ دیکھئے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں رات کے وقت اچانک سے پورے اسرائیل میں جو سائرن تھے وہ بجنے لگے کیونکہ ایران کی طرف سے دو سو بیلسٹک مسائلوں سے حملہ کیا گیا حالانکہ جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ جو اسرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم ہے جو آئرن ڈوم ہے اس نے ادھیک تر بیلسٹک مسائلوں کو مار کر گرا دیا لیکن یہ جو تاور توڑ حملہ ہوا اس نے پوری دنیا میں حلچل بچا دی پوری دنیا کی نگاہیں اس وقت اسرائیل اور ایران پر بنی ہوئی ہیں اور جانکاری مل رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ پورا حملہ ایران کی طرف سے کیا گیا اس میں آئی ڈیف کے جو بیس ہیں اس میں نقصان پہنچے ہیں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آسمان میں ایک پوری جھڑی دکھ رہی ہے مسائلوں کی بیلسٹک مسائل داگے گئے اور ان کی سنکھیات دو سو بتائی گئے آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ٹوٹتا ہوا دھوم کے تو ہوتا ہے کچھ اس طریقے کا نظارہ اس وقت اسرائیل کے آسمان میں نظر آ رہا ہے اور یہ ہے ایران کا تابر توڑ حملہ جو اسرائیل پر کیا گیا ہے تو نصر اللہ کی موت کا بدلہ ایران کی طرف سے لیا گیا ایران کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جس طریقے سے حزباللہ کے چیف کو مارا گیا اس کا یہ بدلہ ہے اس کے ساتھی ساتھ ہماس کے پولٹیکل لیڈر اسماعیل حانیہ کی موت کا بدلہ ہے اور ایران کی طرف سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے کوئی اس کے خلاف پرتکریہ ہوتی ہے حملے کے روپ میں تو پھر اسرائیل کو اور زکم دیے جائیں گے یہ ایران کے پرمک نے اپنا بیان دیا ہے تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور چلیں اس وقت کی تصویر دکھا دیتے جب ایران کی طرف سے بے حد ہی آکرامک انداز میں تابر توڑ حملے ہوئے اور دو سو بیلسٹک مسائل اسرائیل پر داگ دی دکھیں آپ تصویر آپ دیکھیں کس طریقے سے مسائلوں کا جو خوفنا خملہ ہوا ہے وہ ہے آپ کو یہ پورا اسرائیل دکھ رہا ہے اور اس کے بعد آپ اسرائیل کے آسمان پر دیکھیں گے تو لگاتار ایک طرف سے آپ کو یہ بیلسٹک مسائل جاتی ہوئی نظر آئیں گی اور دو چار دس بیس نہیں بلکہ دو سو بیلسٹک مسائل داگے گئے ایران کی طرف سے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جو پورا آسمان ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو ستاروں کی طرح دیکھ رہے ہیں دراصل یہ وہ خطرناک بیلسٹک مسائل ہیں جو بھاری نقصان کے لیے ایران کی طرف سے چھوڑے گئے تھے اور آپ یہ دیکھئے یہ ایران کی وجہ سے جو بے حدہ اکرابک دھنگ سے حملہ ہوا یہ بیلسٹک مسائلوں کا وہ پورا بیڑا ہے جو اسرائیل کی طرف چھوڑ دیا گیا تھا ایران کی طرف سے دو سو بیلسٹک مسائل اسرائیل پر چھوڑے گئے ایران کی طرف سے اور آپ دیکھیں کس طریقے سے دھماکے ہو رہے ہیں اور یہ سلسلیوار دھنگ سے بیلسٹک مسائل جو گر رہے ہیں زمین پر اسرائیل کی اس کے بعد یہاں پر دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی کہ اتنا اکرابک حملہ تھا اسرائیل کچھ سمجھ بھی پا تھا اس سے پہلے وہ اپرتیاشت گھٹنا ہو گئی جس کی آشنکہ تو چل رہی تھی کہ ایران ضرور کچھ نہ کچھ کرنے والا ہے لیکن اچانک سے جب دو سو مسائل آسمان میں اسرائیل کی طرف اڑے تو اس وقت دہجت کا ماہول ہو گیا حالانکہ اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ایرن ڈون سسٹم ہے ان کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے عدیتر جو بلسٹک مسائل ان کو گرا دیا لیکن بڑا حملہ ہوا ہے اور ان سب کی ویچ بڑی قبر ہے ایران کے حملے کے بعد اسرائیل نے بڑا دعویٰ کیا ہے ایران نے یہودیوں مسلم اور عیسائیوں کو ٹارگٹ کیا ایسے میں وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا اور ایران کو جواب دینے کے لیے پلان تیار ہو چکا ہے یہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور چلیے کس تصویریں آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے پوری حالات بنیں پہلے تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ایران کی طرف سے تابر توڑ حملے ہوئے دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیل کے الگ 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 علاقوں کی چھتروں کی جہاں پر یہ بلسٹنگ مسائل گرے دو سو مسائلوں سے حملہ کیا گیا اور پورے اسرائیل میں جو سائرن تھے سرکشہ والی گوجنے لگے لوگوں کو بولا گیا سرکشت دستانوں پر جانے کے لیے کافی دیر تک اس طریقے کا محول بنا رہا حالانکہ شروعاتی دور میں جو ائر اسپیس ہے اس کو اسرائیل نے بند کیا جارڈن نے بھی اپنے ائر اسپیس کو بند کر دیا تھا اور پورے حالات کو سمجھنے کے بعد اسرائیل کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور یہ جو ایران نے حرکت کی ہے اس کا خامیازہ ایران کو بھگتنا پڑے گا اور ایک اور اس ویچ بڑا بیٹ آ رہا ہے ایران نے اسرائیل پر بیلیسٹک مسائل داگی وہیں ایران کی طرف سے کیے گئے اس حملے کی بات اسرائیل کی پردان منتری نیتنیہو ایکشن موڈ میں آ گئے ہیں نیتنیہو نے کہا ہے کہ ایران نے بہت بڑی گلتی کر دی اور اسے اس بات کی قیمت چکانی پڑے گی نیتنیہو نے آگے کہا ہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا ہم اس پر حملہ کریں گے اور یہ بھی اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ میڈل اسٹ کو یہ بتایا جائے گا کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے تو نیتنیہو نے صاف طور سے کہا ہے کہ ایران نے بہت بڑی گلتی کی ہے عملہ کرے گا ہم اسے جواب دیں گے اور اسے کے انداز میں جواب دیں گے اس سے کہیں زیادہ آقرابت انداز میں ہم جواب دیں گے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے